بیہار کے مظفر فرزلے کے کانٹی تھانا شیطر کے ایک شادی سمارہوں میں ایک یوک کا ہتھیار لہرانے کا ویڈیو سوشل میڈیا پر بہت تیجی سے وائرل ہو رہا ہے اس وائرل ویڈیو کے بارے میں کہا جارہا ہے کہ ہتھیار کے ساتھ ڈانس کرنے والا یوک بیٹے دنوں کانٹی تھانا شیطر میں پریمیکا کے گھر کے سامنے پریمی سورف کے ستہ جلانے کے معاملے میں شامل تھا حالانکہ اس کی پشتی ہم نہیں کرتے ہیں ستانیے لوگ کہہ رہے ہیں کہ سورف کی ہتھیا کے بعد ہوئے بہوال اور پریمیکا کے دروازے پر شف جلانے کے لیے لوگوں کو بھڑکانے میں یہ یوک شامل تھا اس ویڈیو میں دیکھ رہا ہے یوک جس طرح سے پیشٹر لے کر ڈانس کر رہا ہے لگتا ہے وہ پوری طرح سے نشے میں ہے اسے ایک کانٹی شیطر کا رہنے والا بتایا جا رہا ہے فیلال وہ گھٹنا کے بعد سے فرار چل رہا ہے اور ادھر ہتھیار لہرانے کے معاملے میں وہاں کے اے ایس پی سید عمران مسود نے کہا ہے کہ وائرل ویڈیو کی جانچ پر تالکی جا رہی ہے چھانبین کی جا رہی ہے اور معلوم چلا ہے کہ آرمز کے ساتھ ڈانس کرنے والا یوک کانٹی میں لڑکی کے دروازے پر لڑکے کا شف جلانے میں شامل تھا ویڈیو کی جانچ کر آروپی کے خلاف کٹھور کاریوائی کی جانے کی بات کہہ جا رہی ہے دراصل چوبیس جولائی کو کانٹی تھانا شیطر کے رامپورسہ ہگاؤں میں لڑکی کے پریجنوں نے سورپ کمار نام کے ایک یوک کی راڈ سے پیٹ پیٹ کر ہتیا کر دی تھی اس کے پرائیویٹ پارٹ کو دھاردار ہتیار سے کارڈ ڈالا گیا تھا اس کے بعد سنیوجت طریقے سے یوک کو اسپتال پہنچایا گیا پریجنوں کو سوچنا دی گئی اور وہاں سے فرار ہو گیا علاج کے دوران یوک کی موت ہو چکی ہے اس کے بعد یوک کی موت سے گسائے بھیڑ نے آروپیوں کے گھر میں توڑھوڑ کرنے کی کوشش کی اور گسائے لوگوں نے پریمیکہ کے گھر کے سامنے ہی پریمیکہ کی چتہ جلا دی انتیم سنسکار کے دوران کافی بوال تکنے کو ملا تھا شادی سماروں میں ہاتھوں میں پیشٹل لیے ڈانس کر رہا یہ وہی لڑکا ہے جس نے بھیڑ کو وہاں پر بھڑگانے میں کافی اہم رول ادا کیا تھا اس بات کی جانچ کے جا رہی ہے